جلسہ اصلاح معاشرہ کے جلسہ ہے بہت سارے نوجوان ہمارے ابھی نوجوان ہیں ابھی شادی نہیں کیے ہیں ابھی انتظار میں ہے کہ کب ادھر سے گھنٹی بھجے اببہ کے پر افسر کب اجازت ملے کہ میری بھی شادی ہو جائے دیکھو قرآن کہتا ہے ما تابلکم منن نشائے مسنا وہ سولاسا وہ ربا ایک پسند آجائے کر لو دوسری پسند ہے کر لو تسری پسند ہے کر لو چوتھی پسند ہے کر لو اب اس کے بعد پھر پسند ہے اس کا مطلب پسند ہے تم کو خجرک بھی مالی ہے قرآن کہتا ہے ایک وقت میں ایک نوجوان چار شادی کر سکتا ہے چار نکاح کر سکتا ہے ایک وقت تک چار نکاح کر سکتا ہے شرط ہے کہ سب کے ساتھ ایک انصاف ہو عدل کے ساتھ رکھے تب نہیں تو اس کے لیے کی کافی ہے اس کے لیے ارے بولو نا ایک ہی کافی ہے اگر انصاف نہ کر سکو جو اگر دو بیوی ہے ایک جھنکا اس کے لیے خریدے ہو وہی جھنکا اس کے لیے بھی خریدنا ہوگا ایک نتیہ اس کے لیے خریدے ہو وہی نتیہ اس کے لیے خریدنا ہوگا اور قربان جاؤ جو کپڑا اس کے لیے خریدے ہو وہی کپڑا دوسری بیوی کے لیے بھی خریدنا ہوگا اور قربان جاؤ اگر انصاف میں تم نے اگر نائنصافی کی تو کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پکر ہو گیا ہے اے بابو بیٹھ جاو جانے دیئے ہلکہ ہونے دیئے بھاری رہے ہیں اجھے کہ وعدہ کرو کہ جب تک میرا بیان ہوگا کوئی جانا آنا نہیں کرے گا ہائی لگ لیں تھنڈا آگ کر یہ تقلیقے دیکھنا اجھے کھڑا وہ میں نے کہا دس ملے گا پھر کھڑا ہوا میں نے کہا کیا ہوا بہت جرو سرملا 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 بیٹھو وہ بیٹھ گیا کچھ دیر کے بعد میری تقریب ستم ہو گئی تو نظر پڑھ گئے دیکھ بیٹھا ہوا ہے تو انہیں اشارہ کیا ہے جو بولینے جیو ہم کا ایک کہن جائے تو نوجوانوں نے بولا کیا کرنے جائے گا جو کرنے جارے تو وہ یہی ہو گیا ماتا والا کنم نسائی مرحناب و خلاتا و ربا اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اللہ کے نبی جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں ایک نوجوان دوسری شادی کے چکر میں تھا اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ یہ دوسری شادی کے چکر میں ہے بولا اچھا بیٹا تربی ہاما کرا دیا بیوی رات میں کھانا بنائی نین کی بولی کھانا میں ملا کر بنا دی یہ نوجوان رات میں کھانا کھایا جمعی رات کا دین تھا جمعی رات کی رات میں کھانا کھایا بیہوش ہو گیا جمعی رات کی رات بھر سویا جمعہ دین بھر سویا سنیچر سویا جتوار پو میم پھولی تو سوچا کا جمعہ ہے وہ اٹھا باترون گیا گسل گیا واشنون سے نکلا کرتا پہنے لگا بٹن لگانے لگا تو پیجوز موگی کہی کہاں جا جا بولے میں جمعہ پر لی بیوی کر کے جمعہ نہیں جتوار تین دن سو تک لالتا آج سنے جن کی تین دوسروں بھی یہاں کرے جا جا تیرادہ چھوڑی تھا اکنی تینے دن ستہ لان ستہ ارادہ نئے چھوڑو اگنی یہ رنگ کو ٹیبلنٹ کھلے وانتے قیامتے اوڈیا دے اللہ پاک قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے بیوی شوہر کا لباس انشاءاللہ اپنے بیوی کے ساتھ اچھا سوڑ کریں گے عورتوں کو پر ہاتھ نہیں پھائیں گے عورتوں کو پر ظلم نہیں کریں گے بچوں سے محبت کریں گے بچوں سے پیار کریں گے یہ نبی کی سنت ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو میری ایک مردہ سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے سو شہیدوں کا سوا بطا اے حضرت دیکھیں ان کا نام کیا ہے حضرت کا اے ماشاءاللہ نعرے تقبیر نعرے تقبیر جناب بھائی محمد شوہب عالم صاحب الحمدللہ سمہ الحمدللہ ہمارے شوہب بھائی نے پہلے فیرست میں اپنا نام کو درج کیا ہے اللہ ہمارے شوہب بھائی کیستان کو خبور گورے لو اللہ ان کی عمر میں صحت و زندگی میں ایمان و عمل مکھے تو کھلیان میں دانے دانے میں برکر بطا فرما دے اللہ ان کے ماں باپ کو کربڑ کر بجنہ دل فردوس مالا سالا مقام بطا فرما دے حمدللہ ہے دوسرا کوئی نوجوان انشاءاللہ دس ہزار روپے شوہب بابو کے کوئی ساتھی بن جائے ان کا کوئی دوست بن جائے الحمدللہ مجمع کے اندر کوئی نوجوان ہے دس ہزار روپے دینے والا کوئی اللہ کے راستے میں اپنے مال کو لٹانے والا اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا مال خرچ کرو جنت میں گھر بناؤ میرا اللہ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا ہے اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا ہے نیکی کبھی زائے نہیں ہوتی ہے آؤ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرو اللہ اس کا جزا اس کا بدلہ اس جہان میں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا ہے دوسرا کوئی نوجوان ہے دس ہزار روپے دینے والا دوسرا کوئی سخی ہے انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے میرے بھائی الحمدللہ آگے سے لے کر پیچھے تک دائیں سے لے کر بائیں تک الحمدللہ دوسرے نمبر پہ میرا کوئی ایک بھائی اور تیار ہو جائے شوئب بھائی کی طرح کوئی نوجوان دوسرے نمبر پہ ہے ایک آدمی اور بھائی ہے کوئی نوجوان ہے ابھی زندہ ہے تیری ماں ابھی زندہ ہے تیری ماں ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لو نا ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لو نا بنا لو اپنی جنت بنا لو نا ابھی زندہ ہے تیری ماں علم و ہنر خریدی شہرت خریدی ہر آفیت خریدی برکت خریدی علم و ہنر خریدی شہرت خریدی ہر آفیت خریدی برکت خریدی ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا ایک شب جو ماں کے پاؤں دبا کر میں سو گیا دیکھا جو خواب میں میں نے جنت خریدی ابھی زندہ ہے تیری ماں اپنی جنت بنا لو نا ہے دوسرا میرا بھائی کوئی ہے دس ہزار روپے دینے بارا انشاءاللہ بد دوسرا کوئی نوجوان کوئی سخی ہے انشاءاللہ شوئے والوں کی طرح الحمدللہ دوسرے نمبر پر میرا یہ کوئی اور بھائی تیار ہو جائے گا دس ہزار روپے کوئی بڑی رقم نہیں ہے میرے بھائی اور قربان جاؤ ابھی خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے ایسا ہو کوئی حادثہ اگر گھر کے اندر کو ہو جاتا ہے اگر ارڑیا پرنیا ہسپیٹل کا چکر لگانے کی نوبہ دا جاتی ہے یہ دس بیس ہزار روپے یوں ختم ہو جائیں گے پتہ نہیں چلے گا آج اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو گے اللہ وبا سے بھی بچائے گا اللہ بلا سے بھی بچائے گا اللہ پریشانی سے بھی بچائے گا اللہ ہر ہم دکھ سے بچائے گا اللہ اس کا جزا اس کا بدلہ یہاں بھی عطا فرمائے گا آخرت میں بھی عطا فرمائے گا اچھا اس سعودے کو میں سستا کروں نشان اللہ دس ہزار والے شویب بابوں نے تیار ہو گئے کم از کم پانچ آدمی تیار ہوئی ہیں پانچ ہزار روپے نشان اللہ اس سعودے کو میں نے کم کر دیا ہے پانچ ہزار روپے دینے والا دوسرے نمبر پر کوئی اللہ کا شیر ہے کوئی اللہ کا چہیدہ بندہ اللہ کا پیارہ بندہ اللہ کا برگزیدہ بندہ اللہ کا نیک بندہ ہے پانچ ہزار روپے دینے والا کوئی اللہ کا شیر کھڑے ہو جائے کہ حضرت اپنی ماں باپ کی سال و سواب کیلئے سے انشاءاللہ ہم پانچ ہزار روپے اس مدرسی کے اندر میں تعاون کریں گے انشاءاللہ اس کی ماں باپ کے لئے تس طبائے مانگی جائے گی اس جلسی کے اندر میں انشاءاللہ ہے کوئی پہلا نوجوان پانچ ہزار روپے دینے والا دوسرے نمبر پر ایک نوجوان اور تیار ہو جائے انشاءاللہ ہے کوئی نوجوان ہے انشاءاللہ مجھے اللہ کے ذات تو امید ہے کہ اللہ اندرس ہزار والے کو بھی کھڑا کیا ہے